آپ دیکھ رہے ہیں نیز لیو ٹین اور میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل افتر بس والوں اور ای رکشہ چالکوں کے بیچ مدبیت بڑھتا ہی جا رہا ہے وہ چاہے بجنور میں ہو یا پھر چاندپور میں کل چاندپور میں درجنوں ای رکشہ چالکوں نے تحصیل پہنچ کر پرائیویٹ بس چالکوں کے خلاف نارے بازی کی اور ایس ڈی ایم سے مل کر انہیں انصاف دلائے جانے کی مانگ کی بس والوں پر آروپ ہے کہ وہ ان کی رکشہ نہیں چلنے دے رہے ہیں اور سواریہ کو لے جانے پر ان کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی ہے ابھی بھی ان کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہوئے کچھ بس چالکوں نے ان کے پیسے ان سے چھین لیے ایس ڈی ایم نے جانس کروا کر اچیت کاروائی کیے جانے کا آشواسن دیا ہے بس سکول کی تھی ہے پرائیویٹ بس کی تھی ہے بس سکول کی تھی ہے پرائیویٹ بس کی تھی ہے اچھا تو مجھے مار آپ کو اب آپ کہاں آئے ہیں اب آپ کہاں آئے ہیں شکریت کرنے شکریت کر دیا جمزوں سے کیا کہا ہوں بس والے مارپیٹ کرتے ہیں تو میں نے اس میں انسپیکٹر چاندپور سے بات کی اس کو کہا ہے کہ وہ ماربیٹ کرنے والے اتخلاف کروائے گا اور ان پر یہ بھی شکیت تھا کہ ایک ہاتھ بس ایسی بھی ہے وہ بدا پرمیٹ کے چکے گئے اس مارٹیوں کو بلا جیسے کہ چھاڑے والے کرائے جائے ستاکہ افیاد بس ہے بھرکتا ہے بجنور پولیس نے چار سن نبے گرام چرس کے ساتھ ہل دور کے رہنے والے حبیب کو گرفتار کیا ہے ابیوز کے خلاف انڈی پی ایکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے اسے جیل بھیج دیا گیا ہے اس پر پہلے سے ہی آدھا درجن سے زیادہ مقدمے درج ہیں بجنور میں گلدار کی دہشت لوگوں کے دلوں سے نکننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ گلدار لگتار اپنا شکار کر رہا ہے آج بھی ایک گلدار رہائش علاقے میں گسایا جس نے ایک بچھڑے کو اپنانے والا بنا لیا پورا معاملہ سامنے آیا ہے سوارہ کے گاؤں رتنپورا میں جہاں کی رہنے والی عوم وطی کی بچیا کو رات میں گلدار نے اپنا شکار بنا لیا گلدار کے خوف سے گاؤں والے سو نہیں پا رہے ہیں انہوں نے ایک بنوی بھاق سے اس گاؤں میں پنجرہ لگائے جانے کی مانگ کی ہے